موشکر پیش ہے اس ہفتے کا مقابلہ اس ہفتے کے پروگرام کا ٹاپک چننے میں زیادہ تکلیف مجھے اس لیے نہیں آئی کیونکہ لگاتار لوگوں کے فیڈبیک آ رہے تھے لوگوں کی اپنی رائے آ رہی تھی سانسدوں کی اس مانگ کو لے کر ان کی تنخہ بڑھنی چاہیے اور اگلے گھنٹے میں ہم اسی بات پر چرچہ کریں گے لیکن میں آپ کو پتا دوں کہ ہم ساتھ میں اس پر بھی چرچہ کریں گے کہ وقت کے ساتھ انڈین پولٹیکل کلاس جو ہے جو راجنی تک طبقہ ہے ہمارے گیماؤکرسی کا وہ کس قدر امیر ہوتا جا رہا ہے کچھ انڈیویجیلز پر ہم ضرور نظر ڈالیں گے میرے ساتھ ایک بہت خاص پینل یہاں پر موجود ہوئے میرے ساتھ شاید صدیقی صاحب موجود ہے پرانے جورنیلسٹ ہے اور سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی دونوں پارٹیوں سے جڑے ہوئے آپ کو بتا تو بی ایس پی اب اوفیشلی کانگریس کے بعد دوسری سب سے امیر پارٹی ہے میرے ساتھ نیرچ شیکر موجود ہیں اور سماجوادی پارٹی کو یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اس پارٹی میں کیا بدلاو آیا ہے ان کی پارٹی کو پر آروپ لگاتا ہے ایک زمانے میں کہ سماجواد سے وہ پیسےواد کی طرف چلی گئی ہے میبل ریبلو کانگریس کی انسر ہے ابھی بھی ہندوستان کی سب سے پرانی پولیٹیکل پارٹی ہندوستان کی سب سے امیر پولیٹیکل پارٹی ابھی بھی ہے میرے ساتھ لیفٹ سے سید اشیز پاشا صاحب ہے ایم پی ہے راجی صبح میں وہ سی پی آئی کے ایک ایسے پولیٹیکل سسٹم کو بلان کرتے ہیں جہاں پر آگ بھی سانسد اپنی تنخا پارٹی کو دے دیتے ہیں صحیح بات ہے اور ایک بہت خاص مہمان ہے میرے ساتھ اس پروگرام میں شیکر سنگھ وہ کنوینر ہے نیشنل کیمپین پور پیپلز رائٹ ٹو انفرمیشن کے اور لگاتار شیکر جی اس مسئلے پر لکھتے آئے ہیں اس پر بات کرتے آئے ہیں ان سے ہم کوشش کریں گے جاننے کی کہ واقعی اگر ایم پیس کی سالری بڑھ رہی ہے تو اس میں کچھ غلط ہے یا صحیح ہے اگر ہم اسے پوری دنیا سے ایک دلنا کرنے کی کوشش کریں اور چندگر سے ایک بہت خاص مہمان میرے ساتھ ہوں گے کمر دیپ سنگھ جی وہ چھارکھن متی مورچہ سے جڑے ہیں اور جب وہ سانسد بنے تھے تو وہ اس بات کو لے کر سرکھیوں میں آئے تھے کہ یہ ایک بہت امیر انڈسٹریلسٹ ہیں اور ان کے لیے راجنیتی کے راستے وہاں سے کھنے تھے تو میں شرچا کے شروعات شاہد صدیقی سے کروں شاہد صدیقی اگر سانسد زیادہ سیلری اب پاتے ہیں تو اس میں کچھ غلط ہے یا صحیح ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے کرپشن اور ایک ہے سیلری پانا دونوں کو آپ ساتھ لے کر نہیں چل سکتے اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان کے کرپٹ لوگ پولٹیکس میں آگئے ہیں اس لیے ان کی سیلری وہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو مناسب ہے اگر یہ آرگومنٹ ہوگی تو پھر دلی پولیس ہندوستان میں پولیس کے اندر پولیس کے محق میں کہتے ہیں بہت کرپٹ ہے تو آپ یہ آرگومنٹ نہیں دے سکتے کہ پولیس میں کیونکہ کرپشن ہے ان کی سیلری لو ہونی چاہیے ان کو کم سیلری ملنی چاہیے تاکہ دو نمبر کی کمائی کریں کیونکہ پولٹیشن میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں جیسے ہر پیشے میں ہیں چور ہر جگہ پر ہے چور پولٹیکس میں بھی ہے لیکن جو ایماندار ہے وہ ایماندار چاہیے بیس پرتیشت ہے یا چالیس پرتیشت ہے وہ ایماندار ہی چلا رہا ہے دیش کو اور پارلیمنٹ کو اور سسٹم کو ورنہ سسٹم کب کا کولیسٹ کر گیا ہوتا اس ایماندار آدمی کو آپ سزا نہیں دے سکتے کچھ ان لوگوں کی جو بیمان گھسائیں ہر پیشے کے اندر چاہیے ڈاکٹرز ہیں چاہیے وکیل ہیں چاہیے میڈیا کے لوگ ہیں ہر جگہ بیمان آج آگیا ہے پیسے والا آگیا ہے اور پیسے سے اس کو خریدنے کوشش کر رہا ہے پولٹیکس میں بھی ایسا ہوا ہے اس کو میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں لیکن اس کو آرگومنٹ بنا کے آپ سیلری لو نہیں رکھ سکتے آپ کا جسٹیوکٹ ہے نیرج ایک یوہا سانسد ہیں آپ کیوں کیوں چاہیے سانسدوں کو زیادہ پیسہ سالری کی رکھیں زیادہ پیسہ کی مانگ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ ایک جو واضح ہونا چاہیے آپ سولہ ہزار دیکھئے ایک سانسد کیلئے ابھی جیسے صاحب صدیلی نے کہا ہے چار جگہ ڈلی میں ہم لوگ رہتے ہیں قریب سو دن پارلیمنٹ سو سو دن چلتی ہے پارلیمنٹ ہم لوگ وہاں رہتے ہیں اپنے چھیتر میں ہمارے کو گھر رکھنا ہوتا ہے اور جو آپ کا ایک گاؤں ہے وہاں بھی رہتے ہیں وہاں بھی پریوار ہے آپ کا لوگ رہتے ہیں ان کے لئے چاہیے اور جو آپ جیسے بولا پچیس لاکھ ہمارے ووٹر قریب سترہ اٹھارہ لاکھ ہیں تیس لاکھ لوگ کو ہم لوگ ریپریزنٹ کر رہے ہیں جو وہاں کے ان کے آوشکتہ ہیں سولہ ہزار میں اگر آپ اگر چاہ بھی پلانا ہو آپ کسی دن میں تو سبھی جو لوگ کسی سانسد کی سیلری کی بڑھنے کے خلافے میں آپ لوگ آمنترت کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن چلی ہم لوگ کے چھیتر میں ہم لوگ کے ساتھ رہیے اور آپ دیکھئے خود اپنے آپ دیکھئے اور پھر تیہ کریے آپ لوگ کتنی تنکھا ہونی چاہیے ایک سانسد جو آج سے بیس سال پہلے تھا وہ سانسد اب نہیں رہا ہے سانسد بالکل زمین پہ اتر آیا ہے جب اس کو ہر جگہ جانا ہو نالی کھلوانی ہوگی تب بھی سانسد ہو جانا ہوگا تو ایک سانسد کے ضرورتیں ہیں اب ہمارا پریوار اگر یہاں رہ رہا ہے ان بچے پڑھ رہے ہیں تو سب کی ضرورتیں ہوتی ہیں